ایزا پاکستانی آپ کی کیا ڈمانڈ ہے آج جو باہر نکلے ہوئے آپ ہماری یہ ڈمانڈ ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشن کروائی جائے کیونکہ جو قوم کا فیصلہ ہوتا ہے ملکوں کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کی عوام کرتی ہے چند جوڑوں کا گروہ یا گچھا نہیں کرتا تو اس ملک کے عوام کو اس ملک کا فیصلہ کرنے دیں چند گروہ جو آکے آپ یرغمال بنا لیں اور ایسا ہم کبھی نہ ہونے دیں گے اسلام علیکم ناظرین صاحب موجود ہے لاہور میں اور میرے صاحب موجود ہے چینئر رہنما فرزانہ خان صاحبہ اور ان سے پوچھیں گے آج قومیں جب باہر نکلتی ہیں تو کچھ مقصد لے کے باہر نکلتی ہیں کس مقصد کے ساتھ آپ باہر نکلے آج ہمیں اسلام علیکم جی ہم اپنے خان مقصد یہ ہے کہ خان کے سوا میں کوئی لیڈر چاہیے ہی نہیں خان کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے مقصد مارا یہ خان کو انشاءاللہ 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 خان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم سب پورا ملک خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم کس طرح کس طرح اپنے خان صاحب کو واپس لاسکتے ہیں انشاءاللہ الیکشن کرویں گے الیکشن الیکشن ہونا چاہیے الیکشن سے آئیں گے خان اس پورے مجمع کی کیا ڈیمانڈ ہے پورے مجمع کی یہی ڈیمانڈ ہے الیکشن دوبارہ ہو ہمارے فردر کیا اپ لینا یہاں سے بھگے آگے ہم انشاءاللہ یہاں سے البرٹی جائیں گے یہاں سے ہم اپنا اجازہ صاحب کی قیادت میں البرٹی جائیں گے وہاں شفقت محمود صاحب ہوں گے کیمرے کے ذریعے قوم کو اور حکومت میں جو کام ہو رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ پیغام دینا چاہیں گے ہم خان خان کے ساتھ ہیں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ایسا لیڈر قائد آزم کے دواد ہمیں ملا ہے میں انہیں زائع نہیں کرنا چاہیے ہم خان کے ساتھ ہیں میں عوام کو یہی کہوں گی خان کے ساتھ کھڑے ہوں ساتھ نکلیں اور دوا بھی کریں یہ جو کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئے پی ڈیم کے ذریعے کیا کہیں گے اس بارے چوروں کا ہم کس طرح وزیر آزم مال لیں چور جن پر عدالت میں حیران ہے کس طرح فیصلہ کر دیا جنہیں یہ پتا تھا کہ پیک رہے ہیں لوگ خریدے جا رہے ہیں ان کے لئے تو کوئی فیصلہ نہ ہو سکا یہ مارڈل ٹاؤن والا سانیا سامنے ہے اس کے لئے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ان کا ایک گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا یہ زیادتی ہے ہم انشاءاللہ لیکشن کروائیں انشاءاللہ ضرور اسلام علیکم جی آپ آج یہاں پر موجود ہیں قومیں باہر ایک مقصد لے کے نکلتی ہیں کیا مقصد لے کے نکلی ہیں آج بھائی قومیں ملک سے ہوتی ہیں اور ہم پاکستان کا مقصد لے کے نکلے ہیں ہم کسی ایمپورٹڈ ایجنڈا کو ایمپورٹڈ گورنمنٹ ناملزور ایمپورٹڈ گورنمنٹ ناملزور پاکستان کے لئے نکلے ہیں خان باگ میں سب سے پہلے پاکستان اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سمبل ہے وہ پاکستان کے ہر دل کی ہر لوگوں کی ہر دل جذبے کی ترجمانی کرتا ہے تو ہم پاکستان اور عمران خان دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں تو ہم اس دونوں کے لئے نکلے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو آج عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کے اندر جو سیاسی شعور پیدا ہوا ہے اس کو اور جاغر کریں اگر یہ کوئی آئینی طریقہ ہوتا ہمیں کوئی اطراز نہیں تھا لیکن غیر ملکی ایجنڈا نامنزور امپورٹڈ گورنمنٹ نامنزور ہم کسی قسم کی امپورٹڈ سازش کو نہ پہلے کبھی اس غیرت مند قوم نے برداس کیا ہے نہ ہی یہ اب کرے گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آج آسٹریلیا لندن کون سا ملک ایسا ہے جو ہمارے لیے پروٹیسٹی ہوا آج آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے ایزا پاکستانی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے جو باہر نکلے ہوئے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشن کروائی جائے کیونکہ جو قوم کا فیصلہ ہوتا ہے ملکوں کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کی عوام کرتی ہے چند چونوں کا گروہ یا گچھا نہیں کرتا تو اس ملک کے عوام کو اس ملک کا فیصلہ کرنے دیں چند گروہ جو آکے آپ یرغمال بنا لیں اور ایسا ہم کبھی نہ ہونے دیں گے امران خان امران خان بے شمار قوم کو امران خان کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے دول فاظر قوم کو امران خان کے بارے میں میں کیا بتا سکتی ہوں وہ تو پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے مسلم امہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کو ایسا قیمتی ہیرہ ملا ہے خدا رہا اس کی قدر کریں اور اس کی سمت میں جیسے یہ قوم ترقی کر رہی ہے اس کو کرنے دیں آج زمینے کی قدشی جیدوں کا شہر اور جیدوں کا انسان پناہ دیا ہے جس طرح سوک گیتر میں کا ایک شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کا یہ فرور حاصل ہے کہ آپ کا قائد محمد امران خان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا اسلام علیکم ناظرین میرے سے مجود ہے بانیر اینمی پی ٹی ای شبیر سیال صاحب ان سے پوچھیں گے جب قومیں باہر نکلتی ہیں کوئی مقصد دیکھے نکلتی ہیں تو آج قوم جس طرح جو شو والوے سے باہر نکلے ہوئے کیا مقصد دیکھے باہر نکلے ہوئے اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم جی اصل میں بیدار ہو رہی ہے شعور و جاگر ہو رہے اور امران خان نے ہر آدمی کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے پاکستان کا اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ داخلی اور خارجی معاملات میں پاکستان ازاد نہیں ہے ہم اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا آج سے چھ ماہ پہلے تک کہیں کسی جگہ پہ پانچ سال کا منڈیٹ ہے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے اس نے اپنی اپسولی نوٹ کہا تو انہیں نے محسوس کیا کہ ہماری غلامی میں یہ آنے والا شخص نہیں ہے تو بدقسمتی یہ ہے اجنٹس جو یہاں پر رکھے ہوئے تھے ان کو پرچیز کیا جس سے ہماری بدنامی ہوئی ہے اس لیے ہم امریکہ کی اس حکومت کو ان غلاموں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے یہ قوم عمران خان کے ساتھ اظہارہ یکجیتی کے لیے نکلی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا اور ان کو موک ہی کھانے پڑے گی عمران خان کی قیادت میں آزاد خود مختار خارجہ پالیسی بنے گی اور یہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہوگا چوبیس گھنٹے میں جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیم چینج ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا اثر اثر یہ صحیح ہے یا اس کے اکورڈنگ کچھ غلط ہوا ہے دیکھیں جہاں پہ ہر چیز بائی فروک تو وہاں پہ کوئی بات گیس نہیں ہوتی اب تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز سرعام دکھا رہی ہے آپ مجھے بتائیں نا پاکستان میں اتنے اتنے سنگین معاملات ہیں دن کو نہیں عدالتوں میں انصاف ملتا یہاں اس کام کے لیے رات کو عدالت کھلی ہے اس کے بعد کسی اور بات کرنے کی کنجیش نہیں رہتی ہے لوگ سمجھ گئے ہیں اب یہ قوم بیدار ہے آج الیکشن کرائیں وہ کہتے ہیں نا کہ منڈر تو عوام کے پاس ہے امریکہ کے پاس تو پیسہ ہے پیسے سے تو ضمیر خرید سکتے ہو تم عوام کو نہیں بے بے کو بنا سکتے ہیں عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا خیال ہے جی عوام سمجھ گئی ہے عمران خان کا پیغام بلکل کلیر ہے کہ ہم کسی صورت بھی امریکی غلامی میں نہیں رہیں گے آج کا مارا جنڈا کیا باہر نکلنے کا عمران خان کے ساتھ ازارہ یکجیتی اور اسمبلی میں ہونے علیہے اس فیصلے کی مضمت کرنا جو کہ امریکی سامراج کے تعاون سے کیا گیا ہے اس ضمیر فروشوں کے لیے یہ ہم احتجاج کے لیے نکلے ہیں کہ جیسے ہی تم کہیں باہر نکلوگے یہ قوم تمہارے اوپر لانت بیچی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شبیر سیان صاحب میرے دوستوں ساتھیوں خواتینوں حضرات آج دس اپریل ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھئے گا کہ ایک انقلاب کا دن ہے جس طرح آج اس چوب کے اندر یہ سینکڑوں تاریخ انصاف کے کارکنان جمع ہے سینکڑوں جبوں کے اوپر پورے ملک کے اندر ہزاروں جبوں کے اوپر پاکستان کے گلی کوچوں کے اندر اور سینکڑوں جبوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر عمران خان کے ساتھ یگجیتی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے انقلاب کی بریاد رکھ دی گئی ہے جس کے اندر کردار ادا کرنا ہے نوجوانوں نے جس میں کردار ادا کرنا ہے گھروں میں پیٹھی ہوئی پیٹھی اور بینوں نے جس میں کردار ادا کرنا ہے اس ملک کے ہر جوان نے اور آج پھر عمران خان نے پکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک آزادی کی تحریک انیس سو سنتالیس میں کامیاب ہوئی اور پاکستان بن گیا آج ڈس سبرل کو وہ تحریک جلائی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کو ایک آزاد مسلمان ملکت کے طور پر سامنے کرائے گی اور انشاءاللہ ساری دنیا اس پاک کو دیکھ لے گی کہ پاکستان کسی کے غلامی قبول نہیں کرے گا ہم سب دو کہتے ہیں ان کے جو ایجنٹ ہیں یہاں پہ ان کے جو ٹوٹی ہیں یہاں پہ استعمار کے غلام ہیں یہاں پہ جو کتار ہے آج اس نے کاغذات نانزد کی جوا کرائے جس کو پرائی منیسٹر شو پالک چیری بلوسم کہتا ہے آج موچی پورا چوک کے اندر اس کا نام آج کے اندر چیری بلوسم کا نام ہم بدل کر مقصود چپڑاسی رکھ لے ہیں مقصود چپڑاسی نے آج جب کاغذات جمع کرائے تو اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ مقصود چپڑاسی پاکستان کے وزیراعظم کے کاغذ جمع کہا رہا ہے پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے اپنے بھائی کی آج سے ڈیڑھ سال پہلے زمانت دی تھی پچاس روپے کے سٹان پیپر پہ لکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ آٹھ ہفتوں کے بعد لپس آ جائے گا کہا تھا نا آج پہلے اس سے یہ حساب پوچھیں کہ تمہاری زمانت تمہارے بھائی کے حق میں چھوٹی ثابت ہوئی ہے تمہارے حوالے پاکستان کے 23 کروڑ لوگ کیسے کیے جا سکتے ہیں ہم ختم مقصود چپڑاسی کو پاکستان کا وزیراعظم نہیں پہلے دیں گے نہیں پہلے دیں گے نہیں پہلے دیں گے آج ایک بات یہ بھی سننے کہ ان نے 133 کا اوپر دو خدداروں کا کردہ ہے دو خدداروں کا کردہ ہے ان نے 133 کے عوام کے اوپر ایک خددار اس قرآن عصد خوکر آئے میں کہتا ہوں عصد خوکر آپ میں مر جاؤں جن کو لوگ نام نہیں جانتے تھے عمران خان کا ٹکٹ لے کر نہ انہیں صرف ایم پی اے بنے بلکہ وزیر بن کے لیکن غیرت کا مادہ نہیں ہے 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 اور یہ باغارت قوم ان کو قطن دیکھنا نہیں چاہتی جب نظر آئے ان کے موں کے اوپر آخ موسیقا موسیقی احسان پراموش دوسرے زدار بے زمین احسان پراموش تو مدیر جہان ہے مدیر جہان مجھے سائی الیکشن کے موقع پر خان صاحب نے آپ کے چیرمن نے کہا کہ اجاز میں نے اسے بات کر دیا ہے میں نے بھی کہا کہ جناب چیرمن پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ اگر آپ کی دھڑکن یہ کہتی ہے کہ اس کو ماف کر لیں تو ہماری اس کی کوئی ذاتی ضروری نہیں ہے ہم بھی موت کرتے ہیں موسیقی 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 بیکاریوں کے جو وہ کہتا ہے بیگرز آر نوٹ دی چودر بیکاریوں کے لیڈر کے پاس چلے گئے ہو تم بھی بھیک منگے ہو تم بھی بیکاری ہو یاد رکھنا تمہیں خیرات میں بھی یہاں سے ٹکٹ نہیں دیں گے یاد رکھنا یہ اور آپ کو بتا دوں کہ اتنا عبرتنات انجام ہوگا ان وہ سبتاروں کا بے ضمیروں کا جنہوں نے امران خان کو اتنا زیادہ لوگوں کے دنوں کے اندر اس کا سر سر فراز کر دیا یہ غدار ہماری پارٹی سے چلے گئے پارٹی پاک ہو گئی ساکھ ہو گئی اور انشاءاللہ تعالی کامیابو کامران ہو موسیقی